فیزیکل کیمسٹری کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس بہت امپورٹن برانچ ہے کیمسٹری کی اور اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ورڈ ہے فیزیک فیزیک جو ہے یعنی کہ کسی کے ظاہر کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہمارے آس پاس موجود ہے جی وہ کیا ہے ہمارے پاس میٹر ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی کمپوزیشن ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہمارے پاس کمپوٹر کا جو ہے وہ کی بورڈ ہے یا ماوس ہے اسی طرح سے آپ کی بوک ہے پینسل وغیرہ تو اس کی کمپوزیشن کو اگر ہم فائنڈ کر رہی ہیں سب چیزیں کیا ہیں جی پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ میٹر ہے کیونکہ جگہ بھی گھیر رہی ہیں اور ان کا وزن بھی ہے تو ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کمپوزیشن میں کیا آ جاتا ہے جی کہ ایک تو وہ کس کس چیز سے مل کے بنی ہوئی ہیں چیزیں اور اسی طرح سے ان کی سٹرکچر کیا ہے یا ان کی شکل کیسی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی کمپوزیشن جیسے ہم بک کی بات کریں ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس اس طرح سے بنی ہوئی ہے ریکٹینگولر فارم میں ہے یا ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بک کی شیپ ہوتی ہے سٹرکچر ہوتا ہے اب اس کے اندر کتنے پیپر ہیں اور وہ کس کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہیں گلو کس طرح کی ٹائپ کی ہم نے یوز کی یہ ساری کیا ہے جی اس کی کمپوزیشن ہے اب اگر کیمیکلز کی ہم بات کریں تو ہم اپنی فضاء کو دیکھتے ہیں جی اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس ہائیروڈن ایٹم موجود ہے اور کس فارم میں موجود ہے جی یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہائیروڈن گیس ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح سے آکسیجن گیس بھی موجود ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک ایچ میں نے لکھا ہے اور یہاں پر ایچ ٹو لکھا ہے تو یہ کیا ہے جی ایٹم ہم کہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو ایچ ٹو ہمارے پاس ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں مولیکیول تو ایٹم سے مولیکیول میں کس طرح سے چینج ہوا اس چیز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں جی فیزیکل کیمسٹری کے اندر یعنی کہ اگر ہم ہائیروڈن کو کہیں اس کا اٹومک نمبر کیا ہے جی ون ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا اس کے پاس یعنی کہ پروٹون جو کہ نیوکلس میں اویلیبل ہیں اس کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے جی یہ ہمارے پاس ون ہی ہے اور اس کا جو الیکٹرون ہے جو کہ اس کے آؤٹر موس شیل میں یہ اس شیل میں ریولف کر رہا ہے جس کے اوپر نیگریف چارج ہے الیکٹرون کے لیے میں چھوٹا سا ہی لکھ رہی ہوں جی وہ ہم ای سے ایک ظاہر کرتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ بھی ون ہے اب یہ اکیلہ ہائیروڈن تو ایجزسٹ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ سٹیبل نہیں ہوتا اس کو سٹیبل ہونے کے لیے ایک اور الیکٹرون کی آؤٹر موس میں ضرورت ہے کیونکہ سٹیبل جو ہمارے پاس ہیں وہ نوبل گیسز ہیں ہمارے پاس اور انوائرمنٹ میں وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ریاکٹ نہیں کرتی تو اس کو اپنی قریبی نوبل گیس کی کونفیگریشن چاہیے یعنی کہ اس کے آؤٹر موس میں دو ایلیکٹرون کا ہونے ضروری ہے اب یہ دونوں ہائیروڈن ایٹم جو ہیں وہ قریب آتے ہیں کیونکہ پروٹون پر پوزیٹیو چارج ہے اور اس ایلیکٹرون پر نیگٹیو یہ اس کے ایلیکٹرون کو کھینچتا ہے اور یہ والا پروٹون اس کے ایلیکٹرون کو کھینچتا ہے جس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے تو دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے جی بانڈ بن جاتا ہے اور دونوں قسمیں یہ ہمارے پاس ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون یہ والا اپنے پاس شیئر کر رہا ہوتا ہے ایٹم اور اس کے پاس بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ والا جو ہے اس کے آربٹ میں موف کر رہا ہے اور اس کے آربٹ میں بھی موف کرتا ہے تو دونوں کے درمیان شیئرنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے ان دونوں کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے اور یہ مولیکیول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کی Production کی یعنی کہ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں یعنی کہ اگر ہم بات کریں جیسے H2 کی ہم نے بات کی یا ہم Water کی بات کریں تو ہم ان کی Property یعنی کہ کس طرح کی ظاہری ان کی Properties ہیں Physical ان کی کیا Properties ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان کا Color کیا ہے یعنی کہ ہم Color کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایج ٹو کا یعنی کہ ہائیروجن گیس کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے جی اس طرح سے ہم کہیں کہ بک کا جو ہے اگر لیٹ سپوز یہاں پر ہمارے پاس بلو کلر ہے یہ گرین کلر کی بک ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا یہ کلر ہے اس طرح سے ہی ہمارے پاس وارٹر کا کیا کلر ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کلر لیس ہے تو یہ ان کی پروپٹیز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹیسٹ کی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہے جیسے ہم وارٹر کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو ٹیسٹ لیس ہے اگر نیکسٹ بات کریں تو ہارڈ ہیں ہمارے پاس کوئی چیز یا کہ سوفٹ ہے تو ان کے بارے ان چیزوں کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہیں جی ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس سوفٹ ہے یا ہارڈ ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کے لیے ساری ہمارے پاس کیا ہیں جی فیزیکل پروپٹیز ہیں سوفٹ ہونا یا پھر ہارڈ ہونا یہ ہمارے پاس فیزیکل پروپٹیز ہیں تو یہ ہم نے فیزیکل کیمسٹی کے اندر دیکھا اس کے علاوہ ہم فیزیکل کیمسٹی کے اندر لاؤز کو سٹیڈی کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی لاؤ آف کنزرویشن آف میس یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو دو مختلف کیمیکل ایلیمنٹس کو ملانے سے پہلے ان کا جو میس تھا اور ان کو مکس کرنے کے بعد یا ان کے درمیان میں ریاکشن کروانے کے بعد جو ہے وہ میس برابر رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں جی لاؤ آف کنزرویشن آف میس یعنی کہ نہ تو ہمارے پاس اے اور بی کا جو میس ہے وہ ختم ہوا دسٹرائے ہوا یعنی کہ تباہ ہوا اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نیا میس جو ہے وہ کریئٹ ہوا لیٹس سپوز اے اور بی دونوں ہمارے پاس مکس ہوتے ہیں اور وہ کیا بنا دیتے ہیں ای بنا دیتے ہیں تو ان دونوں کا ان دونوں کا میس اور اس کا وزن جو ہے وہ آپس میں کیا ہوگا جی ایکوال ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں لاؤ آف کنزرویشن آف میس اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ اور بھی لاؤز ہوتے ہیں جی جیسے ہم کہتے ہیں گیس لاؤز ہیں ہمارے پاس بوائلز لاؤ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں بوائلز لاؤ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے جی چاس لاؤ یہ دونوں لاؤز جو ہے ہمارے پاس گیسز سے ریلیٹڈ ہیں اور ان دونوں میں ہم نے جو ہے وہ کیا سٹڈی کیا جی گیسز کو سٹڈی کیا تو ان دونوں لاؤز کو بھی ہم گیسز سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ E is equal to mc square کو ایک ہمارے پاس بہت ہی important relationship ہے اس کو بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر E جو ہے کیا represent کریے جی انرڈی ہے ہمارے پاس یعنی کہ انرڈی کو mass کے اندر کس طرح سے convert کر سکتے ہیں اور mass کو energy کے اندر جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم convert کر سکتے ہیں mass کو ہم نے m سے ظاہر کیا ہے اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ c کیا ہے جی c ہمارے پاس represent کریے speed of light یعنی کہ کس speed سے کس ہمارے پاس رفتار سے light جو ہے وہ move کرتی ہے اس کو اگر ہم یہاں پر جو ہے لگ دیں c سے تو یہ کیا ہے speed of light ہے جی تو یہاں پر یہ ہمیں مل گیا energy اور mass کا relationship اس کو کہتے ہیں جی e is equals to mc square تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ ایک بہت important relationship ہے جس میں ہم energy سے mass اور mass سے energy کی طرف جو ہے وہ convergence کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس physical chemistry جس کے اندر ہم composition یعنی کہ کسی کے structure کے بارے میں information لیتے ہیں کس طرح سے وہ atom سے molecule میں convert ہوتا ہے اس کی properties کو دیکھ لیتے ہیں جی color اور اسی طرح سے loss کو دیکھ لیتے ہیں ہم جی کہ اس میں ہمارے پاس physical chemistry کے اندر کون کون سے loss ہیں جی تو اس کو ہم کہتے ہیں physical chemistry